آج کی اس ویڈیو میں دوستر میں آپ لکسہ شیئر کرنے والا ہوں کہ کیسے آپ اپنے پیری ایسے بلوک ڈیوائسز کو ویڈاوٹ ریجسٹریشن اور ویڈاوٹ پینگ ٹیکس آپ کیسے ان بلوک کر سکتے ہیں بہت ہی سمپل سا پروسیجر ہے اور یہ میتھرڈ ہنڈرڈ پرسنٹ ورک کرتا ہے سو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہنا ہے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوستر شیئر کر کے ویڈیو کو لائک کرنا ہے ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے دوستر میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ اسی ویڈیو پروجیکٹ کے لئے آس ہے یعنی پی ٹی ایسے بلوک ڈیوائسز کو کیسے ان بلوک کرنا ہے اس پہ میں آلریڈ ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں بہت چونکہ وہ سنگل سن سپورٹڈ ڈیوائسز کے لئے تھا یعنی سنگل ایم آئی نمبرز کو کیسے ان بلوک کرنا ہے اس پہ تھا سو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ بتانے والا ہوں کہ آپ ملٹیپل ایم آئی نمبر یعنی آپ کے موبائل میں اگر دو سے میں تین سے میں یا چار سے میں ڈلتی ہیں یا اس سے زیادہ تو اس کو کیسے ان بلوک کرنا ہے وہ کمپلیٹ انسٹرکشنز گیون ہیں سو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اور کہیں پہ بھی اسکیپ نہیں کرنا کیونکہ پھر آپ کو بیچ میں سمجھ نہیں آئے گی تو سب سے فہلے دوستوں میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ میرے موبائل کا جو ایم آئی نمبر وہ میں اپلوک کو دکھا دیتا ہوں سیکنڈی یہ کہ اگر آپ نے اپنے موبائل کی ایم آئی نمبر کو چینج کرنا ہے تو آپ کا موبائل روٹیڈ ہونا چاہیے اگر آپ نے اپنے موبائل کو روٹ کرنا ہے تو اس لیہ سے کافی سارے ویڈیوز میں اپلوڈ کریں کافی سارے میوہ ٹیزے آپ وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اپنے مبائل کو روٹ کر سکتے ہیں so first of all ہم دیکھیں گے کہ میرے موبائل کا جو ابھی original emi number ہے وہ میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں کہ میرے موبائل کا ابھی original emi number کیا ہے and اگر آپ نے اپنے موبائل کا emi number چیک کرنا ہے تو اس کے لئے star hash 06 hash آپ نے ڈائل کرنا ہے and then آپ کے پاس یہاں بھی آ جائے گا and یہ آپ لوگ دیکھ سکتے کہ 35 3 12 10 and یہ میرے پاس میرے جو original emi number ہے وہ میرے موبائل کا ہے and نیچے ہمارے پاس sn number ہے so یہاں پر یہ ہم نوٹ کر لیتے ہیں اپنے پاس تاکہ بعد میں change کریں گے اسے میں multiple times change کروں گا تو آپ لوگ کو وہاں سے کوئی issue نہیں ہوگا and بہت ہی simple سا آپ کو سمجھ جانے والا ہے secondly میں آپ لوگ کو یہ دکھاتا دوں کہ میرا جو device ہے وہ rooted ہے and میں یہ rooted devices پہ کر رہا ہوں because یہ rooted devices کے بغیر نہیں ہوگا so یہاں پہ ہم check پہ click کریں گے root checker پہ click کریں گے and یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جو device ہے your smg928i is successfully rooted and میرا جو device ہے وہ rooted ہے so یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا device rooted ہے on android variant 7.0 and اپنے موبائل کو آپ لوگوں نے کیسے root کرنا ہے اس کے لیے سے کافی ساری ویڈیوز uploaded ہیں successful methods ہیں so آپ لوگ اپنے device کو root کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپنے موبائل میں exposed installer کے نام سے جو application یہ تین applications آپ لوگوں نے install کرنی ہے exposed installer mobile faker and device emulator کے نام سے تین applications ہے ان applications کے لنک آپ کو description میں مل جائیں گے جسٹ آپ لوگوں نے وہاں پہ جانا ہے and اپنے یہ تین applications آپ لوگوں نے install کرنی ہے اس کے بعد دوستو آپ لوگوں نے exposed installer application پہ click کرنا ہے and exposed installer application پہ click کرتے ہیں اب آپ کے پاس یہاں پر yellow mark یا red mark اس طرح کا بنا آئے گا but اس کے نیچے ہمارے پاس install and update option ہوگا and then ہمارے پاس variant 8, 9 or something اس طرح کا آپ کے پاس given ہوگا آپ لوگوں نے اس پہ tap کر کے install پہ click کرنا ہے and install پہ click کرتے ہیں ہمارے پاس ایک apply کے یہ file ہوگی hardly 7MB یا 8MB کے roundabout file ہوگی وہ download ہوگی and اس پہ کچھ seconds آپ کے لگیں گے so یہ file ہمارے پاس download ہو رہی ہے and اس کے بعد آپ لوگوں نے کہہ کرنا ہے میں آپ لوگ guide کر دیتا ہوں and file ہمارے پاس almost done ہو چکی ہے and file download ہوتی ہے آپ کے پاس installation directly start ہوگی but installation سے پہلے آپ سے root access grant کیا جائے گا آپ بھانگا جائے گا so آپ لوگوں نے root access grant کر دینا ہے and root access grant کرتے ہیں آپ کے پاس installation اس کی complete ہو جائے گی installation complete ہوتی ہے آپ کا device rebooting مانگے گا because وہ کہہ رہا ہے کہ changes will make active on reboot so آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے اپنے device کو reboot کرنا ہے because آپ کے پاس installation اس کی complete ہو چکی ہے and آپ نے یہاں سے اپنے device کو reboot کرنا ہے so یہاں سے ہم اپنے device کو reboot کر دیتے ہیں and reboot کرتے ہیں آپ کے پاس کیا changes آئیں گی وہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں so ہمارا device almost reboot ہو چکا ہے and اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے کہ آپ نے again ہم exposed installer پر click کرتے ہیں reboot کرنے کے بعد آپ لوگوں نے ''exposed installer'' پہ again candidate and again click کرتے ہیں پہ آپ کی پاس جو settings کا option ہے 3 dots کا option ہے اور ہمارے پاس 3 dots کا option ہے آپ لوگوں نے اس پہり tep کرنا ہے and ہمارے پاس exposed framework variant 89 is active ہمارے پاس active وا survival victimig پہ ہا اب لوگوں نے 3 dots پہ کنک کنک کرنا ہے آپ کے پاس یہاں پر modules کے نام سぇہ اس پہ آپ لوگوں نے टیپ کرنا ہے module پہ module پہ ٹپ کرتے ہی آپ کے پاس یہاں پر آپ لوگوں نے دو device simulator pro and mobile faker دونوں application already install کی ہوں گی سو اس کو آپ لوگوں نے tick کر لینا ہے simply tick کرتے ہی آپ کے پاس یہاں پر reactive ہو جائے گا and then آپ لوگوں نے اس application کو بند کر دینا ہے and یہاں سے ہم اس کو بند کر دیتے ہیں بند کرتے ہی آپ لوگوں نے کہہ کرنا ہے آپ لوگوں نے device simulator میں آ جانا ہے and device simulator میں آنے کے بعد یہاں پر آپ کو اپنے mobile کی جتنی بھی informations ہے وہ اس میں given ہوں گی emi number android id google id advertisement id google service framework serial number آپ کا mobile number mac address bluetooth mac address wi-fi mac address sim subscriber id sim card serial number sim operator سب کچھ آپ کا given ہوگا سو آپ لوگوں نے یہاں سے اس سے سارا کچھ change کرنا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس option کو emi number کو enable کر کے آپ لوگوں نے randomize کرنا ہے اسے random کریں گے ہم اسے یہاں سے کوئی بھی random number ہم choose کر لیں گے and random number choose کرنے کے بعد second ہمارے پاس آتا ہے option آپ اپنے مطابق بھی سے edit بھی کر سکتے ہیں edit کرتے ہیں آپ کے پاس جو emi number آپ دینا چاہیں آپ اس میں دے سکتے ہیں and ہاں randomize کریں گے randomize زیادہ بہتر ہے so اس کے بعد ہم android id پر click کریں گے android id آپ لوگ یہاں سے سے اسے بھی random کر دیں change کر دیں advertising id اگر آپ change کرنا چاہتے ہیں تو well and good نہیں change کرنا چاہتے ہیں تو اسے کوئی فرق نہیں ہوگا but اسے ہمیں ہم change کر دیتے ہیں and اس کے بعد ہمارے پاس google service framework ہے اسے بھی اگر آپ change کرتے ہیں تو well and good نہیں کرتے ہیں تو اسے کچھ خاص فرق نہیں پڑے گا and most importantly serial number کو آپ لوگوں نے change کرنا یہ important ہے آپ لوگوں نے serial number کو بھی change کر لینا ہے and serial number bluetooth mac address وائی فائی mac address وائی فائی ssid اس کو surge کرنے کوئی ضرورت نہیں ہے and اپنے mobile number کو بھی change کرنے کی ضرورت نہیں ہے same subscriber id کو change کرنا بہت important ہے اسے لازمی آپ لوگوں نے change کرنا یہ important ہے so ہم یہاں سے اسے change کریں گے randomize کر دیں گے and sim card serial اسے بھی آپ لوگوں نے لازمی change کرنا ہے because یہ بہت important ہے اس point کو change کرنا ہے آپ لوگوں نے so اسے random کر دیں گے and random کرنے کے بعد آپ انہیں پاس sim operator sim operator کو change کرنے کی ضرورت.... لیکن اگر آپ change کرنا چاہتے ہیں سو اسے randomly نہیں select کیا جا سکتا آپ لوگوں نے just this edit پر click کرنا ہے edit پر click کرتی آپ لوگوں نے country choose کرنی ہے کہ کس country میں آپ رہ رہے ہیں and اس کے بعد country یہاں پہ کافی ساری countries given ہے ہر country کا operator سارا کچھ given ہے سو آپ لوگوں نے یہاں سے country choose کرنی ہے سو یہاں سے پاکستان choose کریں گے second آپ لوگوں نے sim operator choose کرنا ہے سو آپ لوگوں کے پاس یہاں پہ جتنے بھی پاکستان میں sims ہیں سارے givens ہیں سو ہم یہاں سے tel nor pk پر click کریں گے tel nor کو choose کریں گے کیونکہ میرے پاس وہ sim given ہے سو ہم اس کو choose کریں گے and tel nor pk پر click کریں گے یہاں سے and third option کو change کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے just اس کو save کر دیں but اگر آپ اسے random کرتے ہیں تو random پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس different ہر چیز different آ جائے گی so اس کو change again آپ لوگ کو change کرنا پڑے گا according to your country so ہم again اسے پاکستان and then اس بار ہم اسے jazz پر کر دیتے ہیں and just آپ لوگ کو دکھانے کے لیے so یہاں سے اسے change کر دیا google email کو change کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا and یہ ساری changes کرنے کے بعد آپ لوگ کو simply کیا کرنا ہے اپنے mobile کو reboot کرنا ہے again because یہ changes آپ کے پاس تب ہی ہوں گی اگر تب جب آپ اپنے device کو reboot کریں گے so یہاں پر آپ اپنے یہ 3 dots پر click کر کے quick reboot بھی کر سکتے ہیں and quick reboot کو اگر آپ لوگوں نے نہیں کرنا تو simply اپنے device کو reboot کر لیں so یہاں سے ہم just اس کو reboot کریں گے اپنے device کو تاکہ changes ہمارے پاس complete ہو سکے so just ہمارا device ابھی reboot ہو گیا ہے and after rebooting ہمارے پاس کیا changes ہے یہ میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں so ہمارے device میں اب آپ لوگوں نے device simulator میں again جائیں گے وہاں سے آپ لوگوں کو دکھا دیتے ہیں کہ میرے پاس جو میری mobile کی email آئی number ہے وہ کیا ہے basically so جیسے اس پہ tap کریں گے device simulator پہ and device simulator پہ click کرتے ہمارے پاس options ساری again آ جائیں گی send یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرا جو ابھی email number ہے وہ 513 529 and something is سارے کے email number ہے so یہ ساری changes ہمارے پاس valid ہو گئی ہیں so یہ آپ لوگوں نے mind میں رکھنا ہے and اس کے بعد ہم جائیں گے phone میں and وہاں سے آپ لوگ اسے چیک کریں گے چیک کرنے کے لئے star hash 06 hash ہم ڈائل کریں گے and یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے mobile جو email number ہے وہ change ہو چکا ہے جو original تھا وہ change ہو چکا ہے so just یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں and اس کے بعد ہم یہاں سے ok کر کے اسے done کر دیتے ہیں and اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر again randomize کرتا ہوں اگر randomize کر کے اور میں device کو reboot نہیں کرتا so changes میرے پاس save نہیں ہوں گی تو جب جب اگر آپ لوگوں نے email number کو change کرنا ہے تو آپ لوگوں نے simply کیا کرنا ہے اپنے device کو reboot کرنا ہے and میں نے چونکہ ابھی randomize کر دیا but میں نے mobile کو reboot نہیں کیا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس changes save نہیں ہوئی so reboot کرنا بہت important ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس ابھی بھی یہ but جیسے ہی میں اپنے device کو reboot کروں گا میرے پاس میرے mobile کا email number ہے وہ change ہو جائے گا and اس کے بعد آپ لوگوں نے کا کرنا ہے آپ کے پاس mobile faker کے نام سے جو application ہے آپ لوگ یہ بھی اس کا model number گیا تو وہ ساری چیزیں آپ change کر سکتے according to your requirement تو آپ simply سب سے پہلے اپنے mobile android ورین change کر سکتے change کرنے سے مطابق ہے یہ fake android details آپ کے operator کو sign کرے گا کہ اس کے پاس کونسا android information is given and یہاں سے operator آپ چیز چوز کر سکتے کہ کونسا آپ لے لینا ہے and چوز کرتی آپ کے پاس third option میں آپ لوگوں نے select کرنا ہے اپنے mobile کا model number سو آپ لوگ جو بھی وہاں پر choose کرنا چاہیں سو یہاں پر ہمارے پاس جو تین options ہیں apply option random option and defaults اگر آپ default پہ کبھی کرنا چاہیں تو default پہ click کرتے آپ کے پاس settings آپ کی again آ جائیں گی and اگر آپ randomize کرنا چاہتے تو randomly کچھ نہ کچھ select ہو جائے سو ہم simply apply کر دیتے ہیں جس آپ کو show کرنے کے لیے apply کرتی آپ کو again اپنے device کو reboot کرنا ہوگا اس کے بعد again because changes آپ کے پاس تب ہی آئیں گی اگر آپ اپنے device کو reboot کریں گے but reboot کرنے کے بعد ہم again emi number کو change کر کے میں آپ لگو again دکھاتا ہوں کہ میرے mobile emi number again change ہو جائے گا یہاں پر ہمارے پاس device already reboot ہو چکا ہے and after rebooting ہمارے changes کیا ہی میں دکھا دیتا ہوں and یہ آپ دیکھ سکتے کہ سب سے پہلے device emi ulator پر klik کرتے ہیں and یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کہ میرے mobile emi number change ہو چکا ہے and یہ ہمارے پاس 023777 مون پہ klik کرتی star hash 06 hash ڈائل کریں and یہ آپ دیکھ سکتے کہ میرے mobile emi number again change ہو چکا ہے so یہ بہت سمپل سا ہے and اس کے علاوہ اگر آپ mobile multiple emi numbers بھی ہیں تو آپ رینڈم click کرنا تو سب کا emi number change ہو جائے گا جتنے emi numbers ہیں ان سب پہ valid ہے so یہ آپ دیکھ سکتے کہ میرے mobile emi number یہ بھی change ہو چکا ہے again and اس کے بعد میں route checker کے ذریعے آپ لوگ دکھا دیتا ہوں but route checker سے پہلے mobile figure میں آپ لوگ دکھاتا ہوں کہ changes میرے پاس یہاں پہ بھی saved ہیں and یہ آپ لوگ دیکھ سکتے 7.1 and jioni and s6 kv 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 پتہ نہیں کچھ اس طرح کا model number so یہ ہم نے change کیا تھا زیادہ کچھ تو اس کے بعد آپ لوگ نے کہ کرنا ہے آپ لوگ کو روٹ checker کے ذریعے دکھاتا کہ میرے mobile model number change ہو چکا ہے and again s6 s6 s kv kv something آ رہا is rooted on android variant 7.1 because change ہو چکا ہے so اگر آپ again default settings پہ چاہتے ہیں so آپ لوگ simply android mobile faker پہ klik کرنا ہے mobile faker پہ klik کرتے ہی آپ لوگ نے وہاں سے default کر لینا ہے تو آپ کے پاس changes again آ جائیں گی سے register کر سکتے ہیں so یہ بہت ہی helpful method ہے and i hope آپ لوگ یہ method پسند آیا ہوگا اس method کو زیادہ شیئر کریں تاکہ کسی نہ کسی کو اس سے فائدہ ہو and اگر آپ میری چینل کو سبسکرائب نہیں گئے تو سبسکرائب کریں and ویڈیو کو لائک کر کے ضرور شیئر کریں ملتے انشاءاللہ نئے ویڈیو میں thank you so much for watching bye take care